بسم اللہ الرحمن الرحیم آسی مونیر صاحب نے کہا کہ معاشی جو بحالی ہے اس میں حکومت کو ہر ممکن تعاون فرہام کریں گے دوسری جانب انوارو حق کاکر صاحب بیچنگ میں موجود ہیں جہاں پر انہوں نے کہا کہ کسی کو چین سے گہرے تعلقات متاثر نہیں کرنے دیں گے پاک چین دوستی پر ہر موقع پر جو ہے ثابت قدم رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت آج اہم اجلاس ہوا جس میں عام انتخابات سے متعلق جائزہ بھی لیا گیا اس کے علاوہ بھی ٹیکر موضوعات پر گف دکل کریں گے سٹوڈیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہدن صلی اللہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب سابق وزیراعظم اور جیرمین تحریک انصاب پر آج بھی فرد جرم آئیت نہیں ہو سکی ہے کیا کہیں تیفر کیس میں وہ پیپرز ان کے وقلانیں آج دیں ہیں اور اب اگلی تاریخ کونسی ہے ابھی اس کا اعلان نہیں ہوا اور باقی نوازشی صاحب کی وطن واپسی میں چار دن درمیان میں ہیں تو وہ اسلام آباد یا لاہور ابھی تک ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے بہت سے پتے اپنے یعنی وہ شو نہیں کر رہا بلکل بھی کہ قانونی حکمت عملی آج بھی نئی اپیل فائل کی انہوں نے کل شاید وہ کو ترخواست فائل کریں گے اور دوسرے جو کور کومنڈلی جلاس ہوا ہے اس میں دو تین باتیں اہام ہیں ایک تو یہ ہے کہ جلیل واجلانی صاحب جو ہیں وہ جو ہے سعودی عرب کل اوائی سی کا جلاس ہو رہا ہے تو اس میں وہ شریک ہو رہے ہیں خود وزیر خارجہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کور کومنڈلی کانفرنس ہے اس میں فلسطینی عوام کو پاکستان کی مکمل سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے آرمی چیف کا بیان ہے پھر مسئلہ ہے فلسطین کے پائیدار حل ان کی سرزمین اور مسلمانوں کے مقامات مقدسہ پر غیر قانونی قبضہ ٹھیک ہے اور اپنے بھائیوں کی اصولی موقف کی ہمارے جاری رکھیں گے اور اسرائیل کی طرف سے طاقت کے استعمال کے باعث معصوم شہریوں کے جانی نقصان کے تشویش کے اظہار ہوئے یہ کور کومنڈرز کانفرنس کے اور باقی وہی جو بات ہے کہ زخیران دوزی سمگڈنگ مافیا معاشی دہشتگردی جس کو میں کہتا ہوں آنے والے دنوں میں فاقید دی جائے گی اور تقوید دی جائے گی ان کے خلاف کاروائیوں کو اور جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں آہ ان کو یکم نومبر دو ہزار تئیس تک آہ وطن بھیجنے کا اپنے اپنے وطن بھیجنے کا جی مکمل جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا اس کا اچھا دو تین باتیں اس میں آہم پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ اگلے چوبیس گھنٹے ہیں اس میں بہت سی باتیں اکلیئر ہو جائیں گی چوبیس گھنٹوں سے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو سیکنڈ اکمد وائٹ ہاؤس کا علامیہ دکھائیں سیکنڈ سلائیڈ جو ہے وہ ان کا علامیہ جو ہے پریس سیکٹری کیرین جی پیری کی طرف سے یہ جاری ہوا ہے کہ صدر بائیڈن جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اسرائیل کا اور جورڈن کا وہ اسرائیل آ رہے ہیں صدر بائیڈن خود بود کے دن اٹھارہ تاریخ کو یعنی آج رات کو غالباً وہ ٹریول کریں گے اور کل صبح جو ہے وہ پہنچ جائیں گے اور ان کا جو ٹریول ہے اگر آپ سیکنڈ پیرگراف میں دیکھیں تو اس میں وہ تلویو ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جورڈن پہلے جو ہے وہ اسرائیل میں ہیں اور پھر اس کے بعد وہ امان جورڈن جائیں گے اور وہاں پر ان کی ملاقات کن سے ہے اچھا امان میں ہی یعنی یہ چار شخصیات جمع ہو رہی ہیں ٹھیک ہے امان اردن میں میں اچھا یہ سرائیل کو بڑی کر دیں تو اس کو اچھا جو شخصیات جمع ہو رہی ہیں وہاں پہ ان میں جو ہے وہ شابداللہ صحیح مصر کے جنرل سیسی اور فرسطینی آثورٹی کے محمود عباس یہ تینوں رہنما امان میں ہوں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ شابداللہ جو ٹویول کر رہے تھے یورپ کا اور کل نے بتایا تھا کہ وہ لنڈن میں تھے اس کے بعد جرمنی میں ان کی ملاقات بلن جو وہ واپس آ رہے ہیں صحیح اور یہاں پر پھر صدر بائیڈن جو ہیں وہ سیدھا تلویو سے آ جائیں گے اردن اور یہاں پر جنرل سیسی سے ان کی بات بھی ہوئی ہے اور یہاں پر ایک یہ چار لوگوں کی ملاقات ہوگی لیکن ان سے پہلے یہ تین جو عرب رہنما ہیں یہ آپس میں بھی مل رہے ہیں صبح صحیح جب وہ تلویو میں ان کی ملاقات نہ تن یاہو سے ہو رہی ہوگی تو یہاں پر یہ تینوں اپنی حکمت امیلی فائنل کر رہے ہوں گے کہ بائیڈن سے ہم نے کیا بات کرنی ہے دوسری جو دوسرے جو علامی ہیں وہ فورٹین آہ جو سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں وہ سینٹ کوم آہ کے کمانڈر جو ہیں وہ اسرائیل پہنچے ہیں اچھا یہ جو فورٹین سلائیڈ ہے یہ ذرا انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک تو آہ جو ان کے آہ جنرل آہ ایرک آہ کیولا وہ کمانڈر سینٹ کوم پہنچے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو سیکنڈ آہ پیراگراف کی جو لائن ہے ورے کو دکھا ہے کہ میں سیکنڈ آہ کی کیا جانگی ہے اس رغیر آہ یہ ہے کہ میں سیکنڈ کوم حیرت سے اگر ہم یہ کمانڈ کرونیا، اس دکھا چاہے ہیںے، ہم نقشہ بتا سکیں گے، یہ سیکنڈ کوم جو ہے یہ اس کو سیکنڈ کوم اس لئے کہتے ہیں جو گیارہ جو فورسز ہیں ان کی کمیٹن فورسز تو ان کے جو درمیان میں سینٹ قوم ہے ٹھیک ہے نا یہ درمیان میں ہے تو ایک طرف پیسیفک قوم ہے ایک ایفیقن قوم ہے ایک یورپین قوم ہے ایک سارا تو اچھے قوم سے مراد کمانڈ ہے یہ وہ اردو والی قوم نہیں ہے تو سینٹ قوم جو ہے وہ سینٹر کمانڈ جو ہے وہ درمیان میں ہے اور یہ جو کہ اس آہ دیاغرام میں ہیں ییلو ہمیں نظر آ رہا ہے ییلو ٹھیک ہے اور اس کو اگر ہم ایک اور میپ بھی اس میں بھی اگر دیکھیں تو سینٹ قوم ہمیں آہ یہ مختلف آہ یہ اچھا ان کا ظاہر ہے کہ ٹیمپ آ فلوریڈا میں اور یہ انیس سو اسی بیاسی میں تیراسی میں شاید بنی تھی اس سے پہلے کسی اور نام سے کام کرتے ہیں بہرحال اس کا رول بڑا امپورٹن ہے مشرق وسطہ افغانستان کے اندر عراق میں یہ اچھا اور ایجپٹ حالانکہ ہے ایفریقہ میں لیکن وہ ایجپٹ بھی اسی میں سینٹ قوم میں آتا ہے اچھا پینٹاغن اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ملکوں کو الگ الگ انتاز میں دیکھتا ہے مطلب اس سال کے طور پہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کو ایک ساتھ دیکھتا ہے یعنی یہاں پہ اسسٹینٹ برائے جنوبی ایشیا ساؤت ایشیا کا ایک ہی نمائندہ ہوتا ہے اسسٹینٹ جو کہ ساؤت ایشیا کا ہے لیکن پینٹاغن میں کوئی ساؤت ایشیا نام کی چیز نہیں ہے پینٹاغن کے اندر جو ہے وہ پاکستان سینٹ قوم کے اندر ہے یہ ان کے ساتھ کام کرتا ہے اور جو انڈیا ہے وہ پیسیف قوم کے اندر ہے یعنی وہ پیسیف کمانڈ ہے یہ یہاں پہ پاکستان سے لے کے اور پھر وہ اسرائیل اور مصر تک سینٹ قوم ہے اور سینٹول ایشیا بھی سینٹ قوم میں ہے لیکن جو مطلب ان کے پاس جنوبی ایشیا نہیں ہے وہ اس طرح سے ان کی ڈیویجن ہے کہ یہ پیسیفک ہے یہ سینٹ قوم کا علاقہ یہ فوج ان کو اس طرح سے دیکھتی ہے ظاہر ہے آپ اس میں کوڈنیشن بھی ہوتی ہے لیکن وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ ڈیفینس کی جو تقسیم ہے وہ الگ الگ ہے یہ امپورٹنٹ ہے سینٹ قوم کے خلیجی جنگیں اور اراک وار اور اس میں افغانستان وار اور یہ سارا سینٹ قوم اس کے بعد اور سینٹ قوم جو ہے یہ پوری تیاری ہو رہی تھی اس بات کی کہ سینٹ قوم اپنے یہاں سے لوگوں کو کم کرے اور توجہ زیادہ دے پیسیفک کمانڈ پہ تاکہ کیونکہ اصل مدد مقابل تو چین ہے تو وہاں پہ تائیوان میں ساؤچائنہ سی میں وہاں پہ آگے جو معاملات ہونے والے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہاں سے فوجوں کو نکالا جائے اور یہ آمن وغیرہ بحال کر کے معاہدے ابراہم ایکارڈ ورکارڈ کر کے گلے والے ملوا کے سب کو خدافز کہ کے یہاں سے جائے جائے لیکن یہ کہ یہ آہ میں نے میں وہی بات کہتا ہوں کہ یہ پہلی جنگ عظیم اور اس سے بات کی جو لکیریں کھنچی ہوئی ہیں یعنی ایک دور تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ملکہ ایسے انہوں نے ان کے سامنے وہ پیپر رکھ دیا وہ کھانا کھا رہی تھی وہ ڈینر کر رہی تھی ملکہ برطانی ہے تو پیپر ان کے سامنے رکھ دیا کہ جی یہ یہاں سے کریں یہ یہ سرد یہاں سے کروں نے کہا نہیں یہاں سے نہیں کرو میرے خواہد سے اس کو یہاں اس کو اس میں ایڈ کر دو بس ایسے پیپر دیا اور ملک کی سرد بن گئی تو یہ ملکوں کو اس طرح سے تقسیم کیا گیا اور وہ پیچھے آپ دیکھیں نا مثال کے طور پہ جیسے یہ جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے تو وہ جو بسرا کا علاقہ ہے عراق کا تو اس کے ساتھ ایک علاقہ شامل کر دیا لیکن بعد میں کہا کہ وہ تو عراق میں ہے ہی نہیں وہ کوئت بن گیا تو اسی لیے صدام حسین نے پھر وہ حملہ کیا کیونکہ پہلے جو نقشہ بنا تھا اس نقشے میں کوئت جو ہے وہ عراق کا حصہ تھا بسرا بسرا کی جو گورنر جو تھا وہ کوئت کو بھی اس نے دیکھنا اس لیے صدام سے نہیں کہتا کوئت میرا ہے وہ پہلی جنگ میں کہ کوئت ہمارا علاقہ ہے کوئت ہمارا علاقہ ہے اچھا تو بہرحال تو یہ جنگیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ اس سے پھر آپ کو پیچھے جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ صدام سے نے کیوں ملک کیا خلیجی جنگ کیوں چھڑی تھی جس کے نتیجے میں القائدہ بنی جن میں سارا کچھ ہوا تو بتا چلا بزارہ سا ایک نقشہ اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں کوئت کوئت کو الگ کر دو بسرا سے بچہ کوئت والے کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئت کو الگ کر دو بسرا سے الگ تو صدام ہزن نے کہا ہی تو کوئت ہمارا ہے وہ آشتہ کلیم کرتی ہیں اچھا تو بات یہ ہے کہ اب آہم سدر بائیڈن آ رہے ہیں اور سدر بائیڈن رات کو فلائک کریں گے یہ بڑا رسکی ان کے لئے سیاسی طور پہ بھی اور فیزیکلی بھی یہ بڑا بڑا ایک آہ رسکی ہے کہ یہ سفر اس وقت وہ کر رہے ہیں اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ جنگ ہے لیکن یہ بالکل وہی ہے وہی یہ دوسری دفعہ ان کو کرنا پڑ رہا ہے اس سے پہلے پچھلے سال یہ یوکرین میں بھی جو پہنچے ہیں تو وہاں پر لیکن یوکرین سے زیادہ خراب اس وقت صورتیان پرشن کے بستہ کی ہے یہ اسرائیل اور جو فلسطینیوں کا معاملہ چل رہا ہے اور اس میں آہ یعنی یہاں تک ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ سارے عرب ملکوں کا ذورہ کر لیا سیکٹری بلنکن یعنی کون کون ہے اس وقت اسرائیل میں سیکٹری بلنکن ہے سیکٹری آہ فورن سیکٹری ہے اس کے بعد سیکٹری سٹیٹ جو ہیں وہ ہیں سیکٹری ڈیفینس ہیں سینڈ قوم کے چیف ہیں دو ہزار فوج وہ شاید اور بھیج رہے ہیں اور اس میں میرینز بھی ہیں اس میں باقی بھی ہیں تو یہ ساری شخصیت ایک انہوں نے ایمبیسیڈر کو یہاں پہ آہ نمائندہ خصوصی بڑھائے مشڑے بستہ ایک جو ہے وہ نمائندہ خصوصی بڑھائے امداد وہ جو ناؤنس کی ہے جی تو سارے سفارتکاری ہیں موجود ہیں لیکن مسئلہ خراب ہو گیا ہے دو تین دو اور اتنا خراب ہو گیا ہے کہ کل جو ہے جب سیکٹری بلنکن اور نتن یہو کی ملاقات ہو رہی تھی آپس میں دونوں مل رہے مل کے باتیں کر رہے تھے تو وہاں پر ان کی ملاقات کے دوران جو ہے وہ اٹیک ہو گیا اور ان کی ملاقات کے دوران اٹیک ہوا ہے اور یعنی یہ ان کو بھاگ کے سیکٹری بلنکن کو جو ہے وہ پناہ لینی پڑی آہ آہ بنکر میں جا کے یعنی یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ سیکٹری بلنکن کو بھی بنکر میں جا کے پناہ لینی پڑی اور یہ ایک کوئی ایسی صورتحال میرا خیال ہے کہ سیکٹری بلنکن نے بھی شاید فرس ٹائم دیکھی ہو تو اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ نیو یورک ٹائمز نے آج بڑی انٹرسٹن خبر لگائی ہے کہ ٹین سٹاپس ان فائیو ڈیز پلس ان ایئر ریڈ شیلٹر فور بلنکن یہ دیکھیں یعنی پانچ جنوں میں دس جگہوں کا دورہ کی ہے پلس ایک ایر ریڈ شیلٹر بنکر میں بھی جانا پڑا ہے کیونکہ جب یہ بات کر رہے تھے نیتن یاؤز ہے تو وہاں پہ اٹیک پوپر راکٹ برسنے شروع مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ان کا سائرن بزنے شروع ہو گئے تو وہ آئرن ڈوم وہم کدھر گئے سارے تو وہ انہوں نے شیلٹر لیا یہ وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے تلویف کے اندر دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آہ یعنی اب سیک آہ یعنی پریزیڈنٹ آہ آہ رہے ہیں ملنے کے لیے اور دو ملاقاتیں ناکام ہوئیں ایک تو ملاقات سیکیورٹی بلنکن کی ناکام تقریباً ساری ملاقاتیں ناکام ہوئی لیکن دو ملاقاتوں کا یقیناً ان کو زیادہ دکھ ہے ایک ملاقات تو جو سعودی عربیا میں ان کی جو اور ان کو جو انتظار کروایا جو خبر باہر بھی آئی جو اس کو ہم پہلے سے فالو کر رہے تھے کہ یہ بیچ میں ملے نہیں ہیں اور چلے گئے ہیں ایک دن ہم نے پہلے دن فالو کیا تھا آج وہ سارے خبروں میں ان کو بزد کیا یا جو بھی کیا وہ جو انتظار کروا ہے وہ رات کو کروایا ہے صحیح ان کو یہ دن کے وقت انتظار نہیں کروا ہے صبح ساڑھے سات بجے ملاقات جو تھی وہ رات کو انہوں نے کہا کہ اب رات کو کھانا ساتھ کھائیں گے تو وہ کھانے کی جگہ وہ صبح ناشتے پوری رات ان کو جگوائے ہیں سیکٹر بلنکن کو تو یہ بڑی ایک عجیب سی ایمبریسنگ سیچوشن ہے اور وہ جو دوسری ملاقات ناکام ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جنرل سیسی کے ساتھ جنرل سیسی نے آہ بلکل آہ سیکٹر بلنکن کو کہا کہ ایک تو یہ بات ہوئی نا کہ انہوں نے کہا کہ ایجپشن آپ ہم ایجپشن ہیں پرانے اور یہی آپ بھی یہی پہ جیوز بھی یہی پہ ہماری سرزمین پہ ہوتے تھے اور یہ دوسری انہوں نے بات کی ہے کہ آہ نہ جارڈن میں جو کنگ اور نہ کوئی مصر میں آئے گا اور یہی یہی جملہ جو ہے یہ آہ جنرل سیسی نے بھی جو آہ پریزیڈن سیسی جنرل ریٹائٹ سیسی تو یہ جو سارے ملک ہیں ان کی طرف سے جو بات آ رہی ہے اور یہ عرب ملک ہیں عرب ملک اور ان کے حکمران جن کے اوپر آہ یعنی یہ سارے وہ ہیں نا جن کے ساتھ کبھی کوئی سارا لپا دے دیا کبھی وہ اس میں اس کو لڑوا دیا اس کو لڑوا دیا ماضی کا یہ سیکرٹری آہ یہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ سارا جو امریکن پالیسی اتنے سالوں کی ہے اور جس میں بڑا خون بہا ہے اس پورے خطے میں اور اس کو اس کی وہ لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کچھی طرح سے لیکن مشرق بستہ جو ہے وہ اتنا زیادہ آہ بگاڑ ہے یہاں کہ وہ اس کو اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور اسی لیے غالباً آج نیو یورک ٹائمز نے اس میں جو ایک ان کا اوپیڈ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے تیس ٹرینج ڈکلائن آف پیس امریکانا یہ جو پیس امریکانا کا ایک عجیب طرح سے ایک ڈکلائن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس میں جو دو تین باتیں ہیں یہ تو یہ کہ یہ کس طرح سے یہ کیونکہ یہ پریزیڈنٹ کو آنا پڑ رہا ہے خود اور پریزیڈنٹ آتے ہیں اور وہ پریزیڈنٹ آ کے صرف انہوں نے اتنا کہنا ہے کہ آپ یہ ذرا آہ رفع بارڈر سے ہمارے لوگوں کو نکلنے دے اندر ٹھیک ہے اور وہ سیسی جنرل سیسی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک قومیت ایک پاسپورٹ ہولڈرز کو میں نکلنے دوں تو باقی جو فلسطینی ان کو میں نکلنے دوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پانچ سو شیسو لوگ نکل جائیں اور باقی فلسطینی جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں تو میں تو وہ یہ بارڈر نہیں کھول رہے ہیں اچھا اور یہ جو ہے یہ تیاری کر رہے ہیں اچھا ساتھ جو ایک تو یہ ہوا معاملہ دوسرا ایران کی طرف سے جو ابھی تک ان کے وزیر خارجہ فعال تھے دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو سعودی عربیہ کا جو خبر آ رہی ہے نا کہ سعودی عربیہ کی طرف سے کہا گیا یہ سعودی عربیہ کی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت شاہ سلیمان بن عبدالعزیز نے کیا ولی عہد نے نہیں شاہ سلیمان بن عبدالعزیز نے جو بادشاہ ہیں انہوں نے صدارت کی ہے کابینہ کے اجلاس کی آج اور کابینہ کے اجلاس کی صدارت کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی معاملات ولی عہد نے اور وزیر آزم نے اور وزیر خارجہ نے اور باقی لوگوں نے تیہ کی ہیں مکمل طور پہ جو سعودی فرما رہوا ہیں ان کی ہمایت کرتے ہیں مکمل طور پر تو سعودی ارابیہ نے ایز ایسٹیٹ ایک فرم پالیسی اختیار کر لیے دوسرا جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایران میں ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ وزیر خارجہ ان کے بڑے فعال ہیں صدر ابراہیم رئیسی ان کے بات ہو رہی ہے مختلف شخصیات آج جو ہے رہبر کا بیان آیا ہے آج بیان آیا ہے آیت اللہ خامنائی کا اور آیت اللہ خامنائی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہر مسلمان پہ اور تمام جو تحریکیں ہیں مزاہمتی تحریکیں اور مسلمان ان سب پہ واجب ہے فرض ہے کہ وہ یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں فلسطین ان کی مدد کے لیے وہ نکلیں اچھا یہ اب میں نے اچھا یہ ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے اور یہ کے اس سے پہلے آیت اللہ خامنائی سے پہلے میرا خیال ہے کہ دو چار روز پہلے یہ ایک دن پہلے یہ بیان جو ہے یہ آیت اللہ سستانی کا بھی آیا ہے جو چھبیسون سلائیڈ اگر ہم دیکھیں نا تو انہوں نے بھی خط لکھا ہے آیت اللہ سستانی کی میرے خواست یہ دوسری به رحال ان کا بھی ایک ہے انہوں نے بھی بات کر دیا نہیں یہ تو سویڈین کے حوالے سے یہ پرانی اسلائیل ہے اچھا تو وہ جو ہے وہ انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی آیت اللہ سستانی کی طرف سے بھی بات ہو گئی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ مقتدہ صدر کی طرف سے بھی بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے مقتدہ صدر نے بھی یہ بات کر دی ہے یعنی عراق بھی تیار ہے ایران بھی تیار ہے عرب ورلڈ بھی تیار ہے اور یہ معاملہ جو ہے عرب ورلڈ یا مسلم ورلڈ سے یعنی مسلمی ورڈ تک اس لیے چلا گیا ہے کہ وہاں پر انور ابراہیم جو ہے وہ ملائشیا میں انور ابراہیم جو ہیں وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں انڈونیشیا ملائشیا وہاں پر بھی انہوں نے حماس کے سربراہ سمال ہنیا سے بات کی انور ابراہیم نے اور اگر ہم ان کا دکھا سکیں در سٹار ہے غالباً تو یہ انور سپورٹ پر پلسٹینی پیپل ان کال وید ہماس پلیٹیکل بیورو چیف اچھا تو یہ انور ابراہیم وہاں سے کھڑے ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد ملائشیا ٹھیک ہے نا اور پھر رائٹرز بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ ملائشیا انڈونیشیا بھی ہے ملائشیا بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ اگری نہیں کرتے ہم ہماس کو کنڈیم نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جو ہے ساؤتھ ایفریقہ یعنی جو گلوبل ساؤتھ ہے ساؤتھ ایفریقہ کے صدر باقیت ہے شریک ہوئے ہیں جا کے ان کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے اس میں مظاہرے کے اندروں کے صدر شریک ہو گئے ہیں اب یہ برکس ہے یہ برکس کے ممالک ہیں ساؤتھ ایفریقہ ریشیا چائنہ اچھا ساؤتھ ایفریقہ تو یہ جو ہے یہ ایک تو میں نے میں جو بات کر رہا تھا میں نے پوچھا کہ یہ جو رہبر کی طرف سے بات ہوئی ہے یا ایتولہ سستانی کی طرف سے بات ہوئی ہے اس کا یہ اس کا یہ بات نہیں ہے یہ فتوہ ہے ٹھیک ہے یہ ان کا جو حکم ہے یہ فتوے کے طور پر لیں گے ان کے جو جو ان کی بات سن رہے ہیں اچھا پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ جو ساتھی ان کی طرف سے یہ بھی ہوا کہ ہم پری ایمٹیو سٹرائک کر سکتے ہیں پری ایمٹیو سے مراد ہے کہ اگر ہمیں مطلب ہم ہو سکتا ہے اسرائیل کی عملے کا انجزاری نہ کریں ہم اسے پہلے پری ایمٹ کرتے ہیں مطلب ہمیں محسوس ہوا کہ وہ سنجیدہ ہیں تو ہم قتل عام نہیں ہونے دیں گے فلسطینیوں کا پہلی قتل عام ہو رہے ہیں چند گھنڈوں کے اب پہلے تو پانی ختم ہو تھا بھی بجلی بس بند ہونے والی ہے کچھ گھنڈوں کے بعد ان کے ہاؤسپیٹلز میں بجلی اور یہ جو سارے وینٹیلیٹرز اور یہ تھیٹرز بیٹرز سب بند ہو رہے ہیں بجلی بھی کار دیئے پہلے پانی کا مسئلہ پانی کا تھا وہ بجلی بھی ختم ہو رہی ہے اچھا تو یہ اب وہاں پر جو ہے وہ اٹھائیس سو تین ہزار کے قریب شادتیں ہو گئیں ہیں اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ گراؤنڈ زمینی حملے کی تیاری مکمل ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے تین چار آپشنز ہیں تین چار آپشنز ہیں پہلا آپشن تو یہ ہے کہ وہ جو حملہ ہے وہ صرف شمال کی طرف ہو وہ جو کہہ رہے ہیں نا بار بار کہ جنوب کی طرف لوگ چلے جائیں جو پہلا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف شمال کی طرف سے اٹیک ہو یعنی اٹیک یہ جو ایرو ہے یعنی باقی سارے جو سارا غزہ ہے وہاں کچھ نہ کیا جائے صرف ہی جو بلیک ایرو ہے شمال کو ہی ہٹ کیا جائے اور باقی جو اٹیک ہے وہ سارا سمندر کی طرف سے ہو یعنی اس طرف سے ہو جہاں سے وہ توقع نہیں کر رہے صحیح یعنی خندقیں وغیرہ چونکہ انہوں نے زیادہ ادھر کھو دی ہوئی ہیں تو ادھر فوج کڑی رہے بند کرے ادھر سے اٹیک کرے اور ادھر سے حملہ کرے سمندر سے دو امریکن بحری بیڑے بھی اس لیے وہاں پہ موجود ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں تاکہ یہ حزباللہ سمندر کے رستے نہ آئے تو ہم کیونکہ اس کی بھی ایک اور وجہ بھی ہے جو مقتدہ صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکن بیسز کو دنیا میں نشانہ بنایا جائے گا دنیا بھر میں جو یو ایس بیسز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے اینیوی دوسرا آپشن یہ ہے کہ جی سمندر کے ساتھ ساتھ یہ سینٹرل اور نورتھ جو غزہ کی پٹی ہے انہیں لوگ ساؤتھ میں ان کو کہہ رہے ہیں نا ساؤتھ میں جاؤ ساؤتھ میں جاؤ لوگ نہیں جا پا رہے ساؤتھ میں کہاں جائیں گے کیونکہ آگے تو وہ بند پڑا ہے رفا تو سمندر پہ اٹیک کریں ادھر سے اور یہاں سے سینٹر میں اور یہ اوپر سے نورتھ میں یہاں سے اٹیک کریں یہ ہے دوسرا آپشن اچھا تیسرے آپشن میں جو ہے یہ ہے کہ اس کو جو تھرڈ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کو چاروں طرف سے اٹیک کریں یعنی سمندر سے بھی نورتھ سے بھی سینٹر سے بھی جو خان یونس کا علاقہ ہے یہ ادھر سے چاروں طرف سے اٹیک کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ اٹیک کرنے کے بعد جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں نا لوگ نورتھ خالی کر دیں شمال چھوڑ دیں شمال چھوڑ دیں تو غزہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور غزہ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس کے بعد ایک جو شمال کا حصہ ہے اس کو اکوپائے کر لیں ٹھیک ہے اور جو جنوب کا حصہ ہے جو تھوڑا سا حصہ رہ جائے گا اس میں ان لوگوں کو جو جتنے بھی لوگ یہاں پہ زندہ بچ گئے یا ایجپٹ کو مجبوراً کھولنا پڑے گا یا جو بھی ہوگا یہ اوپر پورے درمیان میں جو وادی غزہ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں یہ تین آپشنز بن رہے ہیں اچھا اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہے کہ یہ تو یعنی آپ سمجھیں کہ ان کے لیے وہ ہے یعنی سب سے ایک امدہ قسم کا ہے اچھا اس میں پھر جو کاؤسٹ ان کو دینی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ڈھائی سو ہوسٹیجز اور پلس ہزاروں کی تعداد میں شہری اور پلسٹینینز جو ہیں وہ جیلوں میں وہ کہہ رہے ہیں اگر سیٹلمنٹ ہوئی تو اس پہ ہوگی کم سے کم کہ پانچ ہزار قیدی یہ چھوڑ دیں فوری طور پر اور وہ آگے سے دو سو چھوڑیں یعنی یہ اثر میں ڈھائی سو ہیں یہ پانچ ہزار یا چھے ہزار قیدی ہیں ان کو رہا کر دیں فوری طور پر اسرائیل اور وہ دو سو ہوسٹیجز کو چھوڑیں ایک تو یہ بات چل دی جو میں نے اس دن بھی کہی تھی کہ سارے قیدیوں کو تو کم سے کم ضرور مروان برگوتی ان کو تو رہا کروانے کا ہے اگر یہ ہوئی بات جس کے امکانات کم ہیں لیکن ہو سکتا ہے ابھی بھی یہ جنگ پھر اس کے بعد جو ایک آپشن پھر یہ اگر معاملہ آگے کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ آپشن ہے کہ یہ ریجن میں چلا جائے حضب اللہ جو ہے وہ پہلے ہی انگیج ہو چکی ہے وہ شمال شبہ فارمز اور باقی جو علاقے ہیں ان علاقوں سے وہ آ چکی ہے اور ساتھی جو حضب اللہ شام سے ہے وہ بھر پور انداز میں اپنے راکٹس کی برش گولان سے اور باقی جگہوں سے وہ برسا دے اسرائیل کے حضب اللہ اور یہ سیریہ اور یعنی لبنان اور جو ہے یہ ریجن میں پھیل جائے ریجنل اور پھر آخر میں جو آپشن ہے وہ تو اللہ خیر کرے وہ تو پھر یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایک بڑی جنگ کی شکل اختیار کر لے جس میں ایران اور لبنان اور عراق اور یہ براہ راست سارے ممالک جو ہیں اور یہ شامل ہو جائے اور یمن بھی شامل ہو جائے یمن کے ہوتیز جو ہیں وہ تیار ہیں یہ اگر بڑا ہو گیا مسئلہ تو یہ گلوبر وار کی طرف چلا گیا یہ آپشنز ہیں جو اس وقت ظاہر ہے کہ ڈسکس ہو رہے ہیں مختلف جگہ پر کیا آپشنز بنتی ہیں پہلا یہ ہے کہ نورت پہلا یہ ہے کہ سمندر صرف سمندر دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا نورت اور تھوڑا سا سمندر تیسرا یہ ہے کہ سارا پھر ڈیویجن اور پھر اس کے بعد اچھا اب اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تو اب یہ آخری کوشش ہے اور بڑی اہم کوشش ہے کہ صدر بائیڈن خود آ رہے ہیں اور صدر بائیڈن کے لیے بڑا رسک ہے مطلب ان کی فیزیکل بھی رسک ہے اور ان کے لیے پولٹیکل رسک بھی ہے کیونکہ ان کو باہر صورت یہ بات اچھا اب کیا جنرل سیسی نہ کریں گے یا کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہوگی نا جس میں فرستینیوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا بالکل ایسے ٹھیک تو کیا ہوگا کیسے ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ یقیناً آج رات کو امید ہے کہ اسرائیل بھی کچھ نہیں کرے گا ایران بھی کچھ نہیں کرے گا ان کو فلائی کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ فلائی کر رہے ہیں اور ساتھی جو ہے وہ آج کے دن اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ کہ آج امریکہ کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں دیکھیں یہ میں کہتا کہ تاریخ میں بعض باتیں آز رہ جاتی ہیں امریکن پریزیڈنٹ اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور جو پریزیڈنٹ پیوٹن ہے وہ چائنہ پہنچ رہے ہیں پہنچ گئے ہیں بلکہ اور ان کی بیلٹ اینڈ روڈ فورم کل بھی کل ان کی میٹنگ ہوگی ون آن ون اور شی جی پنک سے اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ پیلسٹائن کے اوپر وہ اسٹیٹمنٹ دینے جا رہے ہیں بڑی سٹرونگ بڑی سٹرونگ اچھا اب یہ جو پوری پچر ہے اس پوری صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ جو یعنی سیکٹری بلنکن کے لیے یہ اور اور امریکن پریزیڈنٹ کے لیے اس وقت یہ جو حکمت عملی ہے جس میں پورا ان کا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ڈس انگیج کریں ہم آپ کو اپنے آپ کو نکال لیں نکال لیں ان کو بری طرح سے چائنا نے چائنا ٹھیک ہے یہ اصل جو اس کو آپ کولڈ وار کہیں یا جو بھی جنگ ہے یہ چائنا امریکہ ہے نا باقی تو چائنا نے پہلے جو یورپ میں انگیج کیا یہ یوکرین وار ٹھیک ہے اور یوکرین وار میں جو ہے وہ زلنس کی صفحہ نمبر اخباروں کے صفحہ نمبر بارہ پہ جا چکی یہ خبر یوکرین کی اور جو یہ میڈل اسٹ ہے یہ جو مشرق بستہ ہے یا جو اسرائیل ہے اسرائیل کے اور فلسطین کے اس اشیو کو جو کہ وہ بیلفورٹ سے اب شروع کریں اسرائیل کی بننے سے شروع کریں تو تب سے شروع کریں جب وہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ ہم بنائیں گے ہم انہیں آکے دیں گے تو اس وقت سے لے کے سوہ سو سال تک یہ جو ہے یہاں پر اپنی جگہ ایک جگہ مسئلہ اور یورپ بھی تقسیم یورپ پہلی تقسیم تھا یہ جب اور آپ کو پتا ہے یورپ قطن موڑ میں نہیں تھا عراق پہ جنگ عراق کی جب جنگ ہوئی ہے تو عراق میں نیٹو نہیں تھا عراق میں نیٹو کی فورسز نہیں تھی اس کی وجہ یہ کہ وہ نیٹو انہوں نے کہا تھا تب ہی وہ رمزفیلڈ جو ہے جانلڈ رمزفیلڈ نے اس زمانے میں یہ سلحہ استعمال کی تھی کہ نیو یورپ اولڈ یورپ نیا یورپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے نیا یورپ سے مراد ان کی اسٹرن یورپ تھا انہوں نے کہا پرانا یورپ ہمارے ساتھ نہیں ہے پرانا یورپ یعنی جو پراپر یورپ ہے جس میں عصد برطانیہ فرانس جرمنز یہ سارے کہہ رہے تھے کہ ہمارے کے تعلق ہے ایراک کیا دکھا رہے ہوں میں وہ کولن پال وہ جو ویپنز آم مارس ڈسٹرکشن اور یہ انتھریکس اور یہ سارا تو یہ نیٹو افغانستان میں نیٹو تھا لیکن ایراک وار میں انہوں نے کہا کوئی ہو نہ ہو ہم جاتھ جائیں گے اور یورپ نے پرانا یورپ نیا یورپ یہ وہ کر کے ساتھ پھر بارہ ٹرم کے دور میں اور یہ نیٹو خراب ہوا لیکن پریزر بائیڈن نیٹو میں رہنا چاہتی ہے ٹھیک ہے ان کے جو ٹسک ان کے جو میدوار ہیں وہ غالباً حکومت بنانے جا رہے ہیں پولنڈ میں پیوٹن کا کہنا یہ ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا پولنڈ کی پالیسی وہی رہ گی جیسے ہے صحیح لیکن یہ کہ یہ وہ ہیں جو بہرحال نیٹو میں رہنا چاہتی ہیں صحیح وہ ان کی قیادت پولنڈ کے جو ڈیزلٹس آ رہے ہیں اب پریزنڈ بائیڈن اس کو کے لیے یہ ایشو ہے کہ ایک طرف تو یہاں وہ انگیج ہو گئے اور یہاں پر انگیج ہوئے اور یہ اس کی ذمہ داری کسی پر ڈال نہیں سکتی مطلب اس پر یہ بالکل ایسے یہ ہے کہ لیویا میں خانہ جنگی کیوں ہو رہی تو امریکہ کہے گئے یہ تو چین نے کروائی گئے ہوئی آپ نے مارا تھا کتافی کو آکر ابھی کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ جو ڈیسٹیبلائز ایک دفعہ ہو گئے وہ ہو گئے تو وہ اب پریزنڈ بائیڈن کی کل کی ملاقات صحیح اور وہ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سینٹ کوم کے جو پینٹاگن وضاحت کر رہا ہے کہ نہیں جی ہمارے تو لوگ یہاں پہ اس لیے ہیں کہ وہ ڈیٹنس کے لیے موجود ہیں تاکہ کانفرکٹ باہر نہ پھیل جائے ایرز گردنا پھیل جائے ادھر ادھر اب ادھر ادھر پھیل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں میری بیروس میں کچھ مہنے کہ جی اگر آپ اٹیک کرتے ہیں اور آپ کا ٹاکرہ امریکنز کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں تو پھر ہم تمہارا تو بڑی کلیریٹی ہے وہ اگر اس میں آئیں گے تو پھر جو بھی آئے گا صحیح ادھر میں آئیں تو یہ دیکھیں یہ مجھے نہیں بتا یا تو یہ ان کو ایویکویٹ کرانے کے لیے فوجی ہوتے وہاں پہ اب وہ آم وارشپس بھی کھڑے ہیں فوج بھی کھڑی ہے اسرائیل کی فوج بھی کھڑی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی امریکنز نے کوئی اس میں تھوڑا سا ذرا اس کو طریقے سے اس کو معاملات کو ہنڈل کرنا چاہیے تھا انیس سو ست اور یہ اسیمیٹرک وارک کی طرف معاملہ چلے جائے ایک دن تھا انیس سو ستر کا سیپٹیمبر انیس سو ستر جس کے بعد پھر بلیک سیپٹیمبر اور سارا کچھ ایک دن میں پانچ جہاز اغوا کرنے کی کوشش ہوئی تھی چار اغوا کر لیتے فلسطینیوں نے اور ایک جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا تو یہ پھر جو اسیمیٹرک پورے خطے میں پھیلتی ہیں چیزیں تو وہ پھر ہاں سے نکل جاتی ہیں ناصر محبسائی چھوٹے سو بریک کے بعد دکٹر صاحب کیا انتنات ہے کہ صدربائجن کی جو کل مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو جائیں اور جنگ نہ ہو دیکھیں جنگ تو ہو رہی ہے اس وقت اس وقت تو جنگ ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ادھر سے بھی بمباری ہے ادھر سے بھی راکٹ ابھی ہے ادھر یہ ارغمال بنائے ہوئے لوگ بہت سارے جو امریکن سیٹیزنز ہیں اور جو ان کے اسرائیل کے لوگ اور انہوں نے بیس لاکھ لوگوں کو یہ ارغمال بنائے ہوئے سب سے بڑی جو جیل ہے دنیا کی تو بات ساری یہ ہے کہ اور وہ مسلسل وہاں پہ بومنگ تین ہزار کی قریب شہادتیں ہو گئیں یہ بچوں کی اور ہر عورتوں کی اور ڈاکٹرز بھی مر رہے ہیں اور سارے شہید ہو رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اس کو اس معاملے کو حل کون کرے گا یعنی اگر یہ معاملات مذاکرات کی طرف جاتی ہیں اور جنگ نہیں بڑھتی کیونکہ نہیں بڑھنی چاہیے کہ پورا خطے میں آگ لگ جائے پوری دنیا میں آگ لگ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ستر کی یہ سکسی سیون کی جو وار ختم ہوئی ہے چھے روزہ جنگ جس میں شکست ہوئی ہے عربوں کو تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک گوریلا وارفئر کا سٹارٹ ہو گئی تھی اور وہ میں نے بتایا کہ جہاز ہوا ہو رہے ہیں لیلہ خالد دو زمانے میں جو تھی وہ مچور ہوئی تھی اور وہ مختلف سفارت خانوں پہ حملے اور ائرپورٹس پہ اور ادھر ادھر ایک اور روخ اختیار کر گئی تھی پوری جو یہ تحریک تھی تحریک تھی تو اس میں جو ہے اس طرف تو جانا نہیں ہے یہ معاملہ مذاکرات سے اب کیسے حال ہوگا یہ معاملہ مذاکرات سے اس میں ظاہر ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ تو ان کے تو لوگ مارے ہیں ان کے تو پورا انٹیلیجنس سسٹم اور ان کا جو کہتے ہیں بھرم ایک ہوت ہے پورا کہ ہماری ٹیکنالوجی ہماری انٹیلیجنس فیلئی ہے وہ شنبت کے جو سربر آئے وہ کبھی کہتے ہیں میں نے مجھ سے غلطی ہوگی مجھ سے غلطی ہوگی یہ ہوگی اور وہ تلویو کے اوپر مسلسل راکٹ گر رہے ہیں ابھی بھی اگر شلٹر رہی لینا پڑھ رہا ہے اور وہاں سے ان کے سٹیزنز کا حفاظ سے کشتیوں میں بیٹھ کے نکلنا پڑھ رہا ہے تو یہ کچھ مناسب تو نہیں ہے اس میں تو اب ڈیفینڈ نہیں بھی جو آج دو رہی ہے کور کمالٹر کانفرنس میں بھی اسے پہلے نگران وزیر آزم نے بھی اور تمام اسے پہلے چاہے وہ صابق وزیر آزم ہو یا وہ یعنی پاکستان کی ایک پالیسی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا اس میں نواز شیف صاحب کی حکومت ہو یہ تحریک پاکستان کی سٹیٹک پالیسی ہے کہ دو ریاستی سولویشن سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کو کیا پریزنڈ بائیڈن حل کرائیں گے یا رشیہ اور چائنا حل کروائیں گے کیونکہ رشیہ اور چائنا بھی تو اس میں ہے نا بیچ میں درمیان میں یہ معاملہ اگر کوئی دو ریاستی سولویشن کی بات اس وقت کر رہا ہے تو وہ تو چائنا کر رہا ہے تو چائنا نے بات کی ہے نا اور پریزنڈ پیوٹن نے بات کی ہے تو پریزنڈ پیوٹن اور جو شیجی پنگ ہیں ان کی کل ملاقات ہیں ادھر ان کی ملاقات ہو رہی ہو ان کی ملاقات ہو رہی ہو تو ان کو وہی تو ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اس وقت بشار الاسد بھی بیٹھے ہیں تو پورا شام اور یعنی یہ پورا جو چینج ہوئے ہے گلوبر آرڈر تو اس کے لئے اور یہ ایک تو اس میں کہیں یہ تو ممکن نہیں نا کہ چائنا اور ان کے بھی نمائندہ خصوصی پہنچ گئے ہیں یہاں پہ مشہ کے بستہ عرب ممالک میں چائنا سے تو وہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی معاہدہ ہو جائے جس میں وہ نہ ہو تو ایسا تو ممکن انہوں نے تو وہ تو آئیں گے نا ابھی انہوں نے آنا ہے اور وہ آئیں گے درمیان میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی ہی موجودگی میں وہ اوکے لیں وہاں سے اور پھر مذاکرات لیں گے جو بھی بات ہوگی اس میں میں اس کو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اسرائیل نتن یاہو کیا کرے گا اس میں نتن یاہو کیا یہ جو فارمولے ہیں سارے یہ ان کی یہ ان کی فوج کی جو ایکسائزز یہ وہ کہ شمال سے آ جائیں گے تو یہاں سے تو اس مندل کیا یہ اس کے نتیجے میں اور ادھر سے وہ تیار بیٹھیں گے بیسس کو امریکنز اس کو کیا چاہیں گے کہ یہ فرنڈ اس طرح سے کھولے اس انداز میں کھولے اور ان کو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اوائی سی سعودی عربیہ اس میں کوئی پھر آپ چھوڑ دیں کہ یو ای نے یہ کہا تو قطر نے یہ کہا تو کوئیت نے یہ کہا تو سارے وہ پھر ایک ہی ٹھیک ہے اب ایشو یہ ہے کہ یہ اگر کولمبیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں کولمبیا کی عقومت کہہ رہی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں تو باقی تو چھوڑ دیں اسلامی ملکوں کو تو چھوڑ دیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ اس کو کیسے سنبھالنا کیسے یہ بائیڈن انتظامیہ بائیڈن انتظامیہ کو یا تو یہاں پہ سب سے پہلے تو نتین یاؤ کو اٹھا بیٹھا کروانی چاہیے کان پکڑوا کے کہ یہ بچے تمہاری تمہیں جو تین اشاری آرڈ بلین دیتے ہیں یہ تم کدھر کھاتے ہو یہ پہلے بھی کرپشن میں اندر تھا تمہاری یہ کرپشن بھی تو یہ تھی حکومت نہیں بن پا رہی تھی تو تم نے یہ پیسہ کھایا کیا کیا ہے اب یہ وہ ایک وار ہیرو بن کے نہیں کہ جنگ میں میں لڑوں گا ماروں گا بم گراؤں گا بھائی آپ یہ کر کے رہے ہیں آپ کی تو حکومت ان کی تو نہیں چل رہی تھی قومی حکومت بنا لی یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ بھرم ختم سارا سائبر اٹیکس ہو گئے اور یوریشنال پوسٹ کی انہوں نے ایشو یہ سارا کہ یہ اس میں چائنہ اور رسیہ تو ہیں کھل کے آگے سامنے اور یہ ایک طرح سے چائنہ رسیہ بمقابل چائنہ بمقابلہ امریکہ ان کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا تو وہ اس کو اب میرا خیال ہے کہ پریزیڈن بائیڈن کو شاید رکنا چاہیئے تھا سیکٹری بلنکن لیکن سیکٹری بلنکن کے ساتھ جو ہوا ہے یہ تو دیکھیں یہ تو اس سے پہلے جب ہنڈری کسنجر کہی اتنا لمبا دورے ہوئے ان کے یہ سیونٹی تھری کے معاہدے سے پہلے ان کے کچھ والے دن تک وہ آتے جاتے رہے لیکن کسی معاہدے پہ پہنچتے ہیں یہ تو عجیب سا معاملہ ہوا نا سیکٹری بلنکن ایک جگہ سے دوری جگہ پانچ جو ہیں وہ دس دنوں میں پانچ ملک اور اس میں ایک پھر پٹاکا چل گیا بیچ میں جس میں وہ ان کو شیلٹر لینا پڑ گیا اور پھر انہوں نے سیکٹری دفاع بھی بیٹھے ماذا بھی یہ پوری پوری امریکن ایڈویشن بیٹھی ہوئی ہے نا اس وقت مناسب نہیں ہے اور اس میں اب یہ ہے کہ وہ نتن یاہو کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے یا تو تمام عرب ملک اور تمام گلوبل ساؤت گلوبل ساؤت ہے ایفریقہ یہ ساؤت ایفریقہ ایفریکن کنٹریز یہ سارے ملک جو ہیں یہ سارے کے سارے آنے والے دنوں کے اندر کیا بڑی ہمیت ہے ایفریقہ کی ابھی آپ کو پتہ یہ وہاں جو کوز ہوئی ہیں تو وہاں سے فرانس نکل رہا ہے امریکنز تو اس وقت بڑے سکون سے ان کے اپنی انٹیلیجنس نے بھی کیا کام نہیں کیا اسرائیل کو تو چھوڑ دیں انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ ایسا ہونے لگا اور ابھی آپ دیکھیں نا چند روز پہلے کیا معاملہ چل رہا تھا آرمینیا آزربائی جان یعنی یہ پہ در پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں واقعات ہو رہے ہیں تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے نا کہ ہماری انٹیلیجنس ہر جگہ فیل ہو رہی ہے تو یہ اب کیسے اس کو ریسکیو کریں گے اگر وہ اور آیت اللہ سستانی کا آگیا اور آیت اللہ حامنائی کا آگیا پھر معاملات کسی اور رکھتے ہیں یہ وضع ہے نا آپ کو جو یہ آج جب آیا تھا سلمان رجدی تو آج تک سلمان رجدی اسی کے پھیرے میں آیا ہوئے تو یہ جو یہ فتوے وغیرہ آگئے ہیں اس فتوے آگئے ہیں تو یہ اس کے بعد تو معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں تو اب اس میں وہ بائیڈن کیا کریں گے اور وہ کیا کریں گے اور حضب اللہ اور آگے پیچھے دائم یہ بڑا امتحان ہے یہ سفارتکاری کا تو خاتمہ ہو گیا ورنہ تو سیکٹیب لنکن ایک اچھے ڈپلومیٹ ہے وہ اس کو نپٹاتے مگر آپ یہ ریکھیں نا کہ ان کے وقت میں ادھر سے یوکرین ادھر سے آرمینیا ادھر سے یہ جی ٹوئنٹی انڈیا کے ساتھ وہ ہیں نہیں ہے خدا جانی کیا ہے ان کا معاملہ وہ اپنی جگہ پڑا ہوا ہے معاملہ وہ جی ٹوئنٹی وہ ان کے پیچھے دنوں ایک اور مذاکرہ چائنا کے ساتھ ہوئے ہیں وہ بھی فیل ہو گئے ہیں بورڈرز کے اوپر وہ ادھر وہ معاملہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جاتھ گلوبل ساؤتھ بننا تھا کوئی وہ گلوبل ساؤتھ سارا فلسطینیوں کے ساتھ گلوبل ساؤتھ جو ہے نا وہ وہ مضاہمتی تحریک ہے نا وہ سارے کالونیز رہے ایفریقہ کے میں آپ سے کہنا ترے پن کے ترے پن ملک ترے پن ملک ہے ایفریقہ میں ایفریکن یونین میں ففٹی تھری وہ سارے کے سارے کالونی رہے ہیں وہ سب کالونیز رہے ہیں کوئی اٹلی کی کالونی کوئی برطانیہ کی کالونی کوئی فرانس کی کالونی امریکہ خود کالونی ہے امریکہ جو ہے وہ خود کالونی ہے برطانیہ اور فرانس اور ان کی کالونی ہے نا اٹیلینز کی امریکہ کے جو اصل باشندے تھے وہ تو نہیں ہے تو امریکل خود بھی کالونی ہے تو بات یہ ہے کہ وہ اب اس میں باقی آیا اور انہوں نے قبضہ کر لیا کہ کولمبس اولمبس آیا ہے بعد میں برطانیہ پہنچا اور یہ یہ آپ دیکھیں نا وہاں شہروں کے نام بھی یہی ہیں آپ کو ملتا ہے نا برطانیہ میں یورک تو وہاں پہ ملتا ہے نیو یورک تو یہ وہ ابھی تک جو ہے نا وہ اسی میں وہ آپ کو بہت سارے نام بہت ساری چیزیں وہاں کی تو یہ جو ہے یہ چائنہ کے بغیر اور رشیہ کے بغیر یہ معاملہ وہ تو بچ میں آئیں گے کہیں نہ کہیں ابھی تو دیکھیں نا قوام متحدہ کے اندروں کی قرارداد الٹ پلٹ ہوئی ہے رشیہ کی تو رشیہ کے بغیر یہ معاملہ حل ہو جائے اور چائنہ کے بغیر حل ہو جائے اور سارا بیلٹ اینڈوڑ نشیٹے اور یہ اور سعودی اریویہ بھی ظاہر ہے کہ آج یعنی سے پہلے تو اچھا بڑی حیران کن بات ہے ولی ہے جو ہیں سعودی ولی ہے تو وزیر اعظم پہلے تو انہوں نے بلنکن کے ساتھ کی ہوئے شاہ سلمان کے انڈر کیبنٹ کیبنٹ اور دیکھیں نا کال اوائیسی کا اجلاس اور وہ مل رہے ہیں یہ تر اوائیسی نے سب نے کہہ دیا کہ بھائی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ختم بات پھر اس کے بعد میں کیا مطلب کیا رہ گیا اس میں تو میرا خیال ہے کہ یہ اور ساتھ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ پریزیڈن بائیڈن کیا کریں گے اور نتن یہو کیا کرے گا اس کے بعد اور یہ ان کی کابینہ کیا کرے گی اسرائیل کی لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ بس اگلے چوبیس اٹالیس گھنٹے اللہ کرے کے خیریت سے گزر جائیں اور جو شہادتیں ہو رہی ہیں فلسطینیوں کی یہ قرحم آجائے ان کے دل میں اور اس سے رکیں اور یہ معاملہ کسی امن کی طرف جائے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین کے ساتھ آج کا پروژرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم کو دیجئے اجازت اللہ نگیوان جی ڈاکٹر صاحب ناظرین دوستوں رشیداروں پر دونوں واقعے لوں گا سبق خیالے کیے گا اللہ حافظ